بادشاہ کے لئے لگا ہم نے دادا ایک لئے کلانت دو کیوں لائے مزید دنے لگا دو بھی رہی تھی ایک کا رنگ کالا ایک کا گورا پہ دونوں نے آیا مرضی آپ کی چاہے کالی پسند فرمائی ہے گوری بادشاہ نے ایک نظر گوری کو دیکھا ایک نظر کالی کو دیکھا بے سلا کوئی کیا نہیں تھا کہ گوری آگے بڑھی اور اپنے لفظوں میں کہا کہ حضور مجھے قبول کرو میرا رنگ گورا ہے اور گورا رنگ پیلتی ہوتا ہے بادشاہ کے لئے لگا اس کی کیا دلیل ہے تو گوری نے اپنے لفظوں میں کہا موتی سفید ہے اور قیمت ہے اس کی لاکھوں اور کوئی آجو کالا پیسوں میں بھیر پالو حضور موتی سفید ہوتا ہے لاکھوں پر ملتا ہے اور یہ جو کلو کالی پڑی ہے اس کی کیا اوقات سو روپے میں کوئلے کا کٹا بھر کے مل جاتا ہے بادشاہ والا بات تمہاری ٹھیک ہے تو گوری آگے بڑی کہنے لگی حضور آپ نے میری نہیں سنی میری نہیں سنو گے کہ نہیں تم بھی سناؤ تو کالی نے کہا ہے مشکی نافہ کالی قیمت میں بیش آلی روئی سفید ہے جو پیسوں میں بھیر پالی حضور مشکی نافہ کالی ہوتی ہے بڑی قیمتی ہوتی ہے اور یہ جو سفیدہ کلی نا سفیدہ روئی کی طرح سفید ہے لوگوں کے چہرے سفید اور بد لوگوں کے چہرے کالے پڑ جائیں گے تو گوری نے کہا اللہ کے ایک بندوں کے موسفید ہوں گے اور دو زخی ہی جو ہوں گے مو ہوں گے ان کے کالے تو کالا ہونا دو زخی کی آلامت ہے حضور مجھے قبول کر لو کالی آگے بڑی کہنے لگی آنکھوں کی کالی پدلی ہے نور کا وہ چشمہ اور آگ کی سے پینڈی ہے نور سے وہ خالی حضور آنکھوں کی کالی پدلی سے رہزر آتا ہے اگر یہ کالا ٹوہا پھوڑ دو تو سفیدی بیکار ہے ماشمولہ بات تیری بھی ٹھیک ہے تو گوری پھر آگے بڑی کیونے لگی آپ نے کابض نہیں دیکھیا پران کے سارے سفید اور چھتے تو گوری نے کہا کابض سفید ہے سب قرآن پاک والے کابض سفید ہے سب قرآن پاک والے تو کالی بولی حضور اُن پہ جو لکھے ہیں قرآن کے حرف کالے کابضی سفیدے لکھا تو کالا ہے گوری نے کہا جس دن نبی پیدا ہوئے وہ دن بڑا کروہر تھا گوری کہنے لگی میلہ کا جو دن ہے وہ روشن پھل یقنی ہے میلہ کا جو دن ہے وہ روشن پھل یقنی ہے تو کالی نے کہا حضور میراج کی جو شب ہے وہ کالی ہے یا نہیں ہے جس رات اللہ نے سفر میراج شروع کرایا وہ رات کیسی تھی کالی گوری نے کہا حضور بز بہت ہوا فیصلہ کرو اسے کلو کو رکھنا ہے یا مجھے بھوری کو رکھنا ہے گوری آگے بھوری اور اپنے لفظوں میں کہا انصاف کی جیئے گا کچھ سوچئے گا پیارے انصاف کی جیئے گا کچھ سوچئے گا پیارے سور جسر پہ گروشن تارے سفید سارے کالی کہنے لگی میں بھی تیار ہوں فیصلہ کر دو تو کالی نے کہا ہاں سوچئے گا پا ہاں پوٹے والے کامی کامی لا فقالہ حضرت پیراہ لکالے تو گوری پیرا جے بڑی کہنے لگی نبی کا چہرہ بڑا مناور تھا ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے جوتی کے چاند کو دیکھا پھر نبی کے چہرے کو دیکھا چاند میں دعاو نظر آیا نبی کے چہرے میں کوئی دعاو نہ تھا روخ مصطفہ روشت جاتوں میں ہی اجایا روخ مصطفہ روشت جاتوں میں ہی اجایا تو کالی بولی حضور ظلفیں ان کی کالی ہی کملی کا رنگ کے کالا ظلفیں بھی کالی تھی اور کملی کا رنگ بھی اٹھایا بہت شکینے لگا کلو تو بھی چپ ہو جا اور بھوری تو بھی خاموش ہو جا اپنے وزیر کو بلایا اور یہ فرمایا بھائیہ ایک بات کو بتا بازار سے باندیاں خریدنے گیا تھا یا کسی مدرسے کا کتب خانہ اٹھانے گیا تھا اتنا علم ہے ان پر ایسی دو باندیاں گیا ہزار پہ کجھے سو بھی ملے لے کر آنا ہم اپنے دربار میں قبول کریں گے یہ ان کے علم کا حل تھا رب کریم ہمیں بھی قرآن کو سیکھنے کی سکھانے کی نبی کی صیرت و صورت پڑھنے کی اور اپنے دل و دماغ میں پسانے کی رب کریم سچی توفیق اتا فرما دے آمین بیارب العالمین وآفید آوانا جزاک اللہ خیرہ